بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے بچے انہوں نے بھی روزہ رکھا مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مسلحہ بچھا کے رو رو کر دعا مانگتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ختم کر کے گھر میں گئی اور چار روٹی بنائی اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں ہے پہلی روٹی اپنے شوہر کے سامنے رکھ دی دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی مسجد نبی میں آزان ہونے لگی سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر دوستو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دبتے سے باندھنے لگی یہ معاملہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے بھوک نہیں لگی ایک ہی تو روٹی ہے اس میں سے آدھی روٹی دبتے میں باندھ رہی ہو فاطمہ نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بٹے میں روٹی بان کر چل پڑی ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر کھڑا دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم دروازے پر کیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اندھر تو لے چلیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو تھے کہا جب افتار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کھایا نہ ہو اس لئے آدھی روٹی دبٹے سے بان کر لے آئی روٹی دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا اے فاطمہ اچھا کیا جو روٹی لے آئے ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بابا جان آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ اب کیوں روتی ہو کہا اببا جان کل کیا ہوگا کل کون کھلانے آئے گا کل کیا میرے گھر میں چلہ جلے گا کل کیا آپ کے گھر میں چلہ جلے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی سبر کر لے اور میں بھی سبر کرتا ہوں ہمارے سبر سے اللہ امت کے گناہگاروں کا گناہ معاف کرے گا اللہ اکبر یہ ہوتی ہے محبہ جو نبی کو ہم سے تھی امت سے تھی یہ گناہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لئے نبی بھوکے رہے نبی کی بیٹی بھوکی رہی اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لئے کل قیامت کے دن میں اور آپ سب لوگ کیا جواب دیں گے اگر یہ تحیر آپ کو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اللہ حافظ